ہللو اسلام علیکم بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے ایس سی او ڈی ایس ایل ایس کوم کا جو ڈی ایس ایل نیٹورک جو گلگت اور کشمیر میں یوز ہوتا ہے اس کو آپ کیسے ریچارج کر سکتے ہیں اور اس کا جو بل وغیرہ ہوتا ہے منتلی وہ کیسے پی کر سکتے ہیں آپ کو جانا ہے سب سے پہلے گوگل میں گوگل میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ سرچ کر لینا ہے ایس سی او ایس سی او جب آپ سرچ کریں گے یہ سب سے فسٹ اس پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایس سی او کی افیشل ویب سائٹ آ رہی ہے اس سی او ڈاٹ گوف ڈاٹ پی کے اس پہ کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو سمپلی اس ویب سائٹ کو اپن کرنے کے بعد سب سے ہینڈ پہ جانا ہے یہ رام رام سے جواب اوپر کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چیک اور ریچارڈ ڈی ایس ایل اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو آپ کو سائن ان کرنا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ایک نمبر دیا گیا ہوگا جب آپ کا کونکشن لگا ہوگا آپ کو اس جو بھی جو ڈی ایس ایل کونکشن لگانے آتا ہے اس نے آپ ایک نمبر دیا ہوگا آپ کو یہاں پہ ایک اور ورڈ بھی آئے گا جو کہ یہاں پہ کم ہے وہ آپ کو ڈی ایس ایل یہ پورا لکھ لینا ہے اور نیچے اپنا فون نمبر جو بھی آپ کا فون نمبر ہے جیسے کی گلگٹ کے کیس میں ہوتا ہے 058114 اور آگے پھر نمبر سٹارٹ ہو جاتا ہے یا 058111 کوڈ ہوتا ہے اس سے آگے پھر نمبر ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ فور سے آگ جتنا بھی آپ کا نمبر بنتا ہے جو بھی آپ کا نمبر ہے وہ نمبر آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ لینا ہے لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے سائن ان کر لینا ہے اوپر آپ نے ڈی ایس ایل کا نمبر ڈی ایس ایل لکھنے ہے جو کہ آپ کو دیا گیا ہوگا جو بھی آپ کا کونیکشن لگانے آتا ہے وہ آپ کو یہ نمبر دے دیتا ہے اور نیچے آپ نے فور کے بعد آگے جو بھی آپ کا نمبر اس کے بعد جب آپ اوپر ڈی ایس ایل نمبر اور نیچے دکھائے گا آپ کا بیلنس کتنا ہے اگر آپ نے نیو منت کی دس تاریخ تک اگر آپ نے اپنا بل وغیرہ جمع نہیں کیا تو یہ جو بیلنس دکھ رہا ہے یہاں پہ یہ نیگٹیو میں آئے گا اور جو آپ کا پیکیج ہے وہ بھی بتا دے گا کتنا ایم بی کا پیکیج ہے یہ میرا دیکھ سکتے ہیں بزنس پیکیج ہے سٹیٹس اس ٹائم ایکٹیو ہے اگر میرا بیلنس نیگٹیو میں ہو اور میرا نیٹ نہیں چل رہا ہو تو یہاں پہ سٹیٹس لکھائے گا پینڈنگ یا کچھ ڈیسیبل لکھائے گا یا ایکٹیو نہیں ہوگا کچھ اور لکھائے گا تو پھر سمجھ جانا ہے کہ آپ کا بیلنس جو ہے وہ نیگٹیو میں چلا گیا ابھی جو نیکس قویسٹن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لوڈ کیسے کرنا ہے آپ نے اس کام کے کارڈ خریدنے تھاؤزنڈ والے اور یہاں پہ آپ نے وچر نمبر ان کا دے کے ریچارج کر لینا جتنا بھی آپ نے منتلی پیکج جو لیے لیے لیٹس اپوس آپ نے سٹوڈنٹ پیکج لیے ہے یا بزنس پیکج لیے یا کوئی بھی ہوم پیکج لیے اس کی جتنی مطلب بنتے ہیں پیسے وغیرہ بنتے ہیں اتنے کے آپ لوگوں نے کارڈ لینے اور یہاں پہ آپ نے وچر نمبر دیکھیں جب آپ ریچارج پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو نیٹ ہے وہ آٹومیٹکلی رینیو ہو جائے گا ریفریش ہو جائے گا اس میں یہ کہ آپ کا نیٹ چلنے لگ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ ڈی ایسل نمبر بھی میرا پیئر ہو رہا ہے اور نیچے جو ہوگا یہاں پہ آپ فون نمبر لکھیں گے لوگ ان کرتے وقت اور یہاں سے آپ ایزلی اپنا جو بھی پن وغیرہ ہے آپ نے جو سکریچ کارڈ لائے اس کو فیڈ کریں گے تو آپ کا نیٹ چلنے لگ جائے گا اور جو آپ کا بیلنس دکھائے گا وہ بیلنس نیگٹیو بیلنس ہٹ جائے گا اور آپ کا نیٹ چلنے لگ جائے گا اگر آپ کو اس ڈی ایسل نمبر کے بارے میں پتا نہیں ہو تو جس نے آپ کا کونیکشن لگایا ہے اس کو کال کر کے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ میرا ڈی ایسل نمبر کیا ہے وہ نمبر بتائے گا اور نیچے آپ نے پھر اپنا فون نمبر دیکھیں فور کے بعد آگے جتنا بھی بنتا ہے آپ لوگ ان کر سکتے ہیں سو تینکیو سو مچ فور ووچنگ ٹھیک کیر اللہ حافظ اس کے بعد بھی میں کچھ اور ویڈیوز بناوں گا جن میں میں وہ راوٹر کی سیٹنگز کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو اسپیشلی ایسیو کی کی ان کو کیسے کنفیگر کرتے ہیں گھر میں بیٹھے ہی تاکہ آپ کو ہر ٹائم اپنا ڈیوائس لے کے آفیس نہ جانا پڑے کیونکہ موسٹ آف دی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آفیس بلا لیتے ہیں سو تینکیو سو مچ شیئر کیجئے ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ حافظ